السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ آج نظامی بنصری کی 13th ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں راج کمار ہردیو لکھتے ہیں کہ خواجہ سید محمد نے حضرت محبوبِ اللہی رحمت اللہ علیہ کا ایک قصہ بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے حضرت رحمت اللہ علیہ غیاس پور سے حضرت خواجہ قدب دین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے مزار کی زیارت کو جا رہے تھے میں اور میرے بھائی سید موسیٰ بھی ہمرا تھے امیر خسرو خواجہ حسن سنجری اور مولانا نصیر الدین محمود اوڈی بھی ساتھ تھے راستے میں کوئں ملا جس سے کھیت میں پانی دیا جا رہا تھا دو بیل چرخی گھما رہے تھے جس کی مدد سے چمڑے کا بڑا ڈول کوئں سے پانی لے کر اوپر آ جاتا تھا چرخی کے پاس ایک ہندو کھڑا تھا جب ڈول کوئں کے اندر سے باہر آتا تو وہ آدمی نالیوں میں پانی بھا دینے کے ساتھ ساتھ بلند آواز سے یہ گاتا تھا بارہ لائیو رام منائیو یہ ہندی الفاظ تھے میرے حضرت رحمت اللہ علیہ نے یہ آواز سنی تو مجھ سے اور امیر خسرو سے پوچھا کہ تم دونوں ہندی زبان جانتے ہو کوئں والا کیا گاتا ہے اور کیا کہتا ہے ہم دونوں نے اس کا مطلب بیان کیا کہ وہ کہتا ہے پانی نکالو اور خدا کو مناؤ حضرت رحمت اللہ علیہ نے یہ مطلب سن کر زور سے نعرہ لگایا اور اللہ کہا اس کے بعد حضرت رحمت اللہ علیہ کو وجد آ گیا اور آپ رحمت اللہ علیہ رکس کرنے لگے یہ دیکھ کر میں بھائی خسرو اور بھائی حسن نے مل کر بارہ لائیو رام منائیو گانا شروع کیا ہم تینوں اس کے ساتھ عربی اور فارسی کے اشار جو ہندی فکرے کے ہم مطلب تھے ملاتے جاتے تھے حضرت رحمت اللہ علیہ کو بہت دیر تک وجد رہا مولانا شیخ نصیر الدین کو بھی وجد رہا اور بھی کئی ساتھیوں پر قیفیت تاری ہوئی حضرت رحمت اللہ علیہ اس کوئیں کے پاس ٹھیر گئے آپ کے خادم خواجہ اقبال فوراں خانکہ واپس گئے اور وہاں سے فرش فروش خانے کا سامان اور خانکہ کے بہت سے قوال ساتھ لے کر آ گئے خانے اور نماز کے لیے مجلس ملتوی ہو جاتی تھی پھر شروع ہو جاتی تھی اور گانے کا سلسلہ جاری ہو جاتا تھا امیر خسرو اور خواجہ حسن شاہی نوکری کے سبب حضرت رحمت اللہ علیہ سے اجازت لے کر چلے گئے مگر ہم سب آپ کے ساتھ رہے تین دن اور تین رات حضرت رحمت اللہ علیہ اسی جگہ پہہرے رہے بارہ لائیوں رام منائیوں پر وجد اور رکس کی گرمہ گرمی رہی پھر تین دنوں کے بعد حضرت رحمت اللہ علیہ روانہ ہوئے اور حضرت خواجہ پتپ صاحب رحمت اللہ علیہ کے مزار کی زیارت کر کے واپس غیاس پور تشریف لائے کوئے کا واقعہ سنانے کے بعد خواجہ سید محمد نے مجھ سے پوچھا ہر دیو تم کبھی خواجہ صاحب کے مزار پر حاضر ہوئے ہو میں نے جواب دیا ابھی تک محروم ہوں خواجہ محمد نے مجھ سے کہا میں تم کو وہاں لے چلوں گا اور وہ جگہ دکھاؤں گا جہاں حضرت رحمت اللہ علیہ نماز پڑھا کرتے ہیں یہ جگہ حضرت خواجہ قدبدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے مزار کے پائے ہیں اس کے برابر وہ چبوترہ ہے جس پر حضرت خواجہ صاحب کے رفیق خاص اور استاد حضرت خواجہ حمید ناغری رحمت اللہ علیہ کا مزار ہے جب ہمارے حضرت خواجہ محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کوئیں کی مجرس کے بعد مزار شریف پر حاضر ہوئے اور حضرت معمول آپ کی جائے نماز تازی رحمت اللہ علیہ کے چبوترے کے نیچے حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے مزار کے پائیں بچھائی گئی اور آپ رحمت اللہ علیہ نماز کے لئے کھڑے ہوئے تو ہم سب ذرا فاصلے پر حضرت رحمت اللہ علیہ کے پیچھے دست بستہ کھڑے ہو گئے حضرت رحمت اللہ علیہ نے نماز ختم کی اس کے بعد مجھے اور میرے بھائی سید موسیٰ کو آواز دی ہم دونوں حاضر ہوئے تو فرمایا کہ سورہ رات کی آیت نمبر 28 کا آخری حصہ پڑھو جو کچھ اس طرح سے ہے جس کا مطلب ہے کہ بے شک اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا سکون ہے ہم دونوں بھائیوں نے یہ آیت خوش الحانی سے پڑھنا شروع کر دی تب حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بارہ لائیوں رام منائیوں بھی اس کے ساتھ ملاو چنانچہ ہم نے آپ کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا حضرت رحمت اللہ علیہ کو پھر وجد آ گیا اور کھڑے ہو کر رکس کرنے لگے جب سکون ہوا تو آپ شمال کی طرف حضرت خواجہ بختیار پاکی رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک کی طرف رخ کر کے دو زانوں بیٹھ گئے ہم سب آپ کی پشت کے پیچھے دست بستہ کھڑے رہے پھر حضرت رحمت اللہ علیہ نے مجھے اور بھائی موسیٰ کو اپنے پاس بٹھا کر فرمایا کوئیں والا کوئیں کی گہرائی سے پانی اوپر لاتا تھا اور باہر کے سوکھے کھیتوں کو اس پانی سے زندہ کرتا تھا ایسے ہی ہم کو بھی اپنے سانس کے اندر خدا کا ذکر کرنا چاہیے جب ہم اندر سے سانس باہر لائیں اور باہر سے اندر لے جائیں تو اس میں خدا کا ذکر کریں اور یہ سمجھیں کہ اندر سے خدا کے ذکر کے ساتھ جو سانس باہر آتا ہے وہ سوکھے کھیتوں کو ہرا کرتا ہے یہ کہہ کر حضرت رحمت اللہ علیہ نے ہم دونوں بھائیوں کے ہاتھ پکڑے اور حضرت کتب صاحب رحمت اللہ علیہ کے مزار کے قریب لے گئے حضرت رحمت اللہ علیہ کے دائیں جانب میں تھا اور بائیں طرف بھائی موسیٰ تھے حضرت رحمت اللہ علیہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے ہم دونوں کا ایک ایک ہاتھ پکڑ رکھا تھا مزار مبارک کے پائیں کھڑے ہو کر آپ کچھ دے روتے رہے اس کے بعد فرمایا یہ دونوں آپ کے مقبول مرید شیخ العالم حضرت بابا فرید گنشکر رحمت اللہ علیہ کے نواسے ہیں ان کے باپ نے میری تربیت کی تھی اور مجھے شیخ کی رضا مندی کے راستے بتائے تھے ان کے مجھ پر بہت احسان تھے میں ان دونوں کو مخدوم کے سامنے پیش کرتا ہوں یہ دونوں حافظ قرآن ہیں اور سعادت خاص اپنے اندر رکھتے ہیں اب حضور کی نظر شفقت کے یہ بھی امیدوار ہیں اور میں بھی امیدوار ہوں اس کے بعد حضرت رحمت اللہ علیہ نے ہم دونوں کے ہاتھ پکڑ لیے اور مزار شریف کی طرف رخ کیے ہوئے پچھلے قدم ہٹنا شروع کیا اس کے بعد باہر آگئے اس وقت جو کیفیت ہم دونوں بھائیوں کی تھی اس کو الفاظ میں بیان کرنا ناممکن ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ترہی مغل کے حملے پر حضرت خواجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ کا جو رسپونس ہوتا ہے وہ بیان کروں گی اپنا خیال رکھیں السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو